پاکستانی ستتر ہزار اسی ہزار پے کا ٹوت برج تقریباً نوے ہزار کی ستری بنتی ہے پاکستان کے ساٹھ ہزار کی یہ ٹوٹی ہے پاکستان میں اب یہ دیکھیں یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی پرفیشنل ہے اوپر لکھا ہوئے بقاعدہ پرفیشنل تو اس کا بھی پرائز ٹھیک ہے آو نیو فون آیا گیا تھا مارکٹ میں تو یہ مجھے پساندہ آ گیا ہیلو یوٹیوب فیملی ابھی صبح کے یہ دیکھیں ابھی صبح کے ساتھ بجنے لگے ہیں اور میں نے جانا ہے ابھی کام پہ اور آتی دفعہ ایک موبائل لے کے آنا ہے جو کہ وائف کا موبائل تھا اور وہ جو ہے وہ آئی فون یوز کرتی تھی وہ ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا گیا ہے بچوں نے توڑ دی ہے کارٹون دیکھ دیکھ کے تو وہ کہتی ہے ویسے بھی اسے اتنا پساند نہیں تھا وہ کہتی ہے کہ انڈرویڈ فون لےنا ہے انڈرویڈ فون جو ہے آتی دفعہ کچھ دیکھیں گے مارکٹ میں آپ کو بھی ویزٹ کراؤں گا مارکٹ کا جو الیکٹرانک مارکٹ ہے ادھر کام سے چھٹی کر کے بریک لگائیں گے تو آپ کو ویزٹ کراؤں گا اس کا بھی تو دیکھتے ہیں کونسا فون لیتے ہیں تو کوئی بھی انڈرویڈ فون اچھا سا ہوا تو وہ لے لیں گے تو آپ سے پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ٹیک کیا یہ تھوڑی سی رات کو برف بھی ادھر پڑی ہے جس کی وجہ سے بھی تھوڑ کسی تھنڈ ہوگی ہے تو صبح جب آشا کو لینے گیا ہوں تو گاڑی پہ بھی برف جمی ہوئی تھی تو وہ صاف کی ہے تو اتنی زیادہ تو نہیں پڑی لیکن تھوڑی سی پڑی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی وائٹ ہوگی ہے گاڑی پہ تو صاف ہوگی ہے برف لیکن یہ ہے کہ پڑی بھی تھوڑی ہے اچھی بات ہے تھوڑی برف پڑی ہے یعنی تو زیادہ برف پڑتی تو جو ہے وہ پھر وہ اور ڈرائیمنگ میں بہت مشکل ہوتی ہے جی ویور فتام سے چھٹی کار لی ہے اب اس مارکیٹ میں جانا ہو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ اس مارکیٹ میں جانا ہے ادھر سے موبائل دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر تو ہم آگئے ہیں اب آپ کو مارکیٹ کا بھی تھوڑا سے ویزٹ کرا دیتے ہیں کہ اندر تو آگئے ہم تو اب دکھاتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں لگی ہوں یہ موبائل تو کافی لگی ہوں لیکن ان میں سے دیکھتے ہیں کون سی موبائل پساند آتا ہے اندرائیڈ کے کافی ہیں سامسن کے موڈل ہیں یہ دوسرے ہیں اوپو اور ٹی سی ایل وغیرہ اور آئی فون تو لینا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کون سی موبائل پساند آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ شیو کرنے والی یہ جو مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان میں ساری برینڈی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھی مارکیٹ ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اسٹرییں کپڑی اسٹری کرتے ہیں تو اس میں کافی قسم کی اسٹرییں کанеں کنےھیں بہت اچھی اچھی بھی لگی ہوں اور نارمل بھی لگی ہوں اور بہت 하ی کوائلٹی کی بھی ہیں تو میں بھی پاکستان بھیجی تھی ٹین چار اسٹرییں وقتاں فوقتاں بھیجی تھی دو طرح تو بہت اچھی نکالی ہیں اسٹری بنیم 25% جاتی اسٹریוצ LE約 تو ادھر کافی قسم یہ لگی ہوں ہیں اور کافی کاسٹلی بھی ہیں اور کچھ جو استری ہیں ہیں نا وہ کافی ریزنیبل پرائیس ہیں ان کی جیسے کہ دیکھیں یہ جو استری ہے اب اس کا پتہ نہیں کیا فنکشن ہے یہ پانی پڑھتا ہے اس کے اندر یہ پانی کا چھوٹا سا ٹینک لگا ہوا ہے اور اوپر یہ استری ہے تو اس کی قیمت جو ہے یہ دیکھیں تین سو نو ایرو ہے تو تین سو نو ایرو کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ ابھی تین سو گئے تو تقریباً نوے ہزار کی استری بنتی ہے پاکستان کے کرنسی کے حساب سے یہ دیکھیں انہوں نے آفر میں لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی تقریباً تین سو نو نوے کی تھی تین سو انہا ترکین انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو یہ جو استری ہیں یہ پتہ نہیں پروفیشنل ہیں کیا مسئلہ ہے ان کا لیکن یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں یہ جن کے ٹینک سے بنے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنے اچھے اور زبردست جو ہیں وہ ہے ہیڈ رائر لگائی ہوئے ہیں ان میں سارے موڈل بہت اچھے اور سارے پرفیشنل موڈل ہیں اور بہت جو ہیں ان کے گرنٹی یہ دیکھیں یہ اب یہ تین سو کا لگا ہوا ہے تو ہیڈ رائر آئی ہے نارمل ہیڈ رائر آئی لیکن اس کے اندر قوالٹی ہو گی تو اس کے اتنے زیادہ پرائس لگائی ہوئی انہوں نے اب یہ دیکھیں یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی پرفیشنل ہے اوپر لکھاوا ہے بقاعدہ پرفیشنل تو اس کا بھی پرائیس ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اسفائی کرنے والے وہ برش لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ چھوٹا سا ہوتا ہے ان کا ٹینک سا بنا ہوتا ہے اس میں ساری گرد مٹی ہوا اور جو ہوتی ہے نا گرد اور مٹی وغیرہ ساری ان میں آ جاتی ہے نیچے سے یہ ان کا برش ہے زمین کے اوپر پھیرے ہیں تو ساری جو گرد مٹی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے یہ کلیکٹ کر لیتا ہے سارا کچھ یہ بھی کافی قسم کے لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھے اچھی فریائیٹی ہے ان کی اور کافی کاسٹلی بھی ہیں اور کافی پرفیشنل ہیں یہ لوکل ہیں نہیں سارے پرفیشنل ہیں اور ان کی بہت اچھا ہے ان کا رزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ نیاں نے مختلف قسم کی واشنگ مشینیں لگی ہوئے ہیں یہ بہت اچھی واشنگ مشینیں ہیں اس کی بہت اچھی ہے اور بہت تیاری ان کپ دیں گرے آپی پیشلی گرمی میں گا جو گرے گیا تھا ایک اور چیز آپ کو جو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے بلہ یہ برش ہیں جو جسے دانت صاف کرتے ہیں یہ برش اورزبی وغیرہ اور یہ مختلف موڈل ہیں ان میں اور یہ دیکھیں یہ برش ہیں دانت صاف کرنے والے اور ان کی قیمت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی پرائز کیا ہے اب یہ آپ کو پتا چال جائے گا یہ جو اوپر ہیں یہ سارے ان کے یہ جو ڈبے ہیں یہ سارے نیچے پڑے ہوئے ہیں اوپر انہوں نے موڈل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھ لیں پسند کر لیں اور نیچے سے ڈبا لے لیں اب یہ دیکھیں اورل بی کا ہے اورل بی ادھر ہے تقریباً ساری اورل بی ہیں اور ان کا یہ دیکھیں ان کی پرائز دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ایک برش کی پرائز ہے جو دانتون کو صاف کرنے والا برش ہے اس کی پرائز ہے دو سو انسٹھ دو سو ساٹھ تقریباً ہو گیا تو اس کا آپ لگا لیں حصہ آپ کتنے بنتے ہیں دو سو ساٹھ یورو اگر ان کو پاکستان میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً ستر ہزار کے تقریباً قریب یہ بنتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک برش ہے یہ دیکھ لیں یہ دانت صاف کرنے والا برش ہے اور اس کی قیمت دیکھ لیں اور بندے ہریتتے ہیں یعنی کہ ان کے بکتے ہیں بندے ہریتتے ہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا اس میں کیا خاص بات ہے کہ یہ کیسے دانت صاف کرتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا لیکن ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں اور یہ بیجتے ہیں اور بندے ان کو ہریتتے ہیں دیکھیں یہ سائیڈ پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے میرے حیال میں یہ یہ ٹماٹر جو ہوتے ہیں ٹماٹر کا پیسٹ بنانے والی کوئی مشین ہے یہ ٹماٹر اور اس میں ٹماٹر ہے ٹماٹو سکویزر اور میرے حال میں فروٹ بھی ایک دو فروٹ کی بھی تصویر ہے پیچھے وہ آڑو پڑے ہوئے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہم نے تو کبھی یوز نہیں کی اور اس کی بھی قیمت کافی ہے یہ دیکھ لیں اتنی زیادہ قیمت ہے اس کی اور یہ بھی کچھ اس طرح کی لگ رہا ہے سسٹم اور یہ یہ بھی یہ بھی ایک کوئی مشین ہے اور اس کے کافی فنکشن ہے یہ پیچھے دیکھیں اس کے کافی فنکشن ہے اس میں یہ قیمہ بھی بان جاتا ہے اوپر یہ دیکھیں یہ کیمہ بھی بان جاتا ہے اور دوسرا میرے حیال میں یہ جوس وغیرہ بھی نکل جاتا ہے سبزیاں کٹ جاتا ہے گوشت کا کیمہ کافی فنکشن ہے اس کے پتہ نہیں یہ کی یوز کیسے ہوتی ہے اور یہ بھی کافی پرائز ہے اس کے بھی چیز کے لیے آسے اب یہ کینوڈ کی لگی ہوئی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی پتہ نہیں کون سی مشین ہے یہ بھی کیمہ والی مجھے لگ رہی ہے کینوڈ کی اور یہ پیتل کا پیتل کا کوئی چلاگگر ہے یہ پڑاو ہے اس کا جو ہے پیتل کا آٹا گوننے والی مشین ہے اور اس کا یہ جو نیچے سے حصہ ہے اس کی بوکس ہے وہ سارا پیتل کا ہے آپ یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے جوسر مشین ہے اور بڑی اچھی کوالٹی کی یہ دیکھو بہت بڑی جوسر مشین ہے اس کی کپیسٹی جو ہے جوسر مشین کی یہ دو لیٹر ہے دو لیٹر کا کپیسٹی ہے اور بہت اچھی جوسر مشین ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھی ہے سموتھ ہی اور جوسر بنانے کے لئے لیکن یہ پروفیشنل ہے ان کی پرائیس بہت زیادہ ہے یہ دیکھ لیں یہ بہت ہی پیاری ہے بوش کی کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے اور یہ دوسری بھی کافی لگی ہوئی ہے یہ جیسے یہ دیکھیں یہ سلور میں لگی ہوئی ہے اور اس کی پرائیس ریزنیبل پرائیس ہے اور اچھی مشین ہے یہ بھی سیسی طرح دوسری ہیں کافی مشین یہ دیکھیں ساری لگی ہوئی ہیں یہ نیچے جوس صرف جوس نکالنے کے لئے یہ جو مالٹے کا جوس ہوتا ہے وہ نکالنے والی مشین لگی ہوئی ہیں اور ان کی بھی کافی اچھی گوالٹی ہے یہ جیسے یہ دیکھیں یہ بھی اچھی مشین اس میں اورنج کو رکھ اور اوپر سا یہ ڈکن بان کر دیں گے تو یہ جوس نکال لیتی ہے اچھی مشین ہے ویسے مجھے پساندہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں لے ہی لوں یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے ادھر لگی ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہے اور یہ جو دیکھیں اس کا نیچے یہ ڈبا پڑا ہو ہے اس پہ لکھ ہو ہے ساری انسٹرکشن یہ گاجر کا اس طرح کار دیتی ہے جو مولی کنڈا سا اور کھیرے وغیرہ کار تی ہے تو اس کی ساری انسٹرکشن یہ نیچے لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی اچھی چیز رکھیں تو سارا کچھ اس کے کافی فنکشن ہے تو جس طرح مرضی ہے کٹنا اس طرح کی سبزی کٹ دے گی آپ کو یہ ویسے یوزی بل مشین ہے جیسے یہ بھی چیز ہے یہ بھی دیکھیں اس میں بھی لکھا ہو ہے اور یہ بھی کافی چیزیں کٹ دیتی ہے سبزیاں فروٹ جو بھی کٹ کٹ دیتی ہم آگئے ہیں کچن سیکشن میں یہ دیکھیں یہ کچن کے لئے چلے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ایسے چلے ہیں کہ ان کی آگ نہیں ہوتی یہ اوپر شیشہ لگا ہو ہے اس کے اوپر برطن رکھیں تو ہنڈی وغیر اپ کھا لیتے ہم کچھ لگی ہوئے ہیں زیادہ کرنا کام کرنا کون سو چلانا یہ سارا کچھ لکھا ہوئے ہیں لیکن یہ شیشہ گلاس یہ گرم بھی نہیں ہوتا اور یہ بنائی کچھ اس طرح کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کوئی اس کے اوپر آپ نے ہنڈی رکھ نہیں ہے اور کوئی یوز کر لیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہے کچھن میں لگانے والی ٹوٹی اور کتنی اچھی بنی ہوئی ہے لیکن اس کی پرائز دیکھیں ایک ٹوٹی کی قیمت آپ دیکھیں دو سو یورو قیمت ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساٹھ زار کی ٹوٹی ہے پاکستان میں تو یہ دیکھیں ٹوٹی تو اچھی ہے لیکن قیمت میرے حیال میں ہو سکتا پاکستان بھی ایسی قیمت ہو چیزوں کی لیکن ادھر یہ کافی قیمت بتا رہے ساٹھ سار پاکستانی روپیز اور یہاں کے دو سو یورو کافی قیمت ہے لیکن مٹیریل بہت اچھا ہے چمک کری تیوی سائیڈ پہ آگے جہاں پہ لگی ہوتی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی اچھی لسی ڈی اور ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہیں یہ سپیکر لگے ہوئے ہیں لسی ڈی کے نیچے جو سپیکر رکھتے ہیں یہ وہ وائ فائی سے چال جاتے ہیں سارے اب یہ دیکھیں یہ ایک ٹی وی ہے کافی اچھا ہے اور بڑا ہے یہ ایک ہزار ننانوے یورو کا ٹی وی ہے یہ پتا نہیں کونسی ہے اس کی یہ مجھے نہیں پتا کونسی ہے سامنے لکھا کوئی نہیں ہوا نو ال جی ال جی الیکٹرونکس ہے اور اس کا سکرین ہے ریزولیشن بھی کافی ہائی ہے اور یہ اچھا ٹی وی ہے اور یہ دوسرے مارڈل لگے ہو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ٹی وی ہے یہ باندھ ہے لیکن یہ بہت بڑا ٹی وی ہے یہ دیکھیں یہ سامسنگ کا ٹی وی ہے اور 2499 اس کا تقریبا یہ جو کتنے انچ کا ہے اس کا 85 انچ اس کا 85 انچ کا ہے یہ اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی تقریبا ہے سات آٹھ لاکھ روپیہ قیمت ہے اس ٹی وی کی تو میں نے تو ایک دفعہ لیا تھا 55 انچ کا ٹی وی لیکن وہ جو ہے ہمارا ایک می نہیں چلا تھا تو بعد میں باہری پھینکنا پڑا تھا ٹی وی مارکیٹ سے باہر نکل آیا ہوں تو اب شام ہوگی ہے یہ دیکھیں اب شام ہوگی ہے اب گھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کون سا موبائل لیا تو انس کی آن باکس آپ کے ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں لائٹیں جالوی ہیں ساری اب اندھیرہ پڑھنے والا تھوڑی دیر میں ہمارے خاص آدھ ہمارے دیکھیں آدھ اکیو ویوگر جب گھر آگیا ہوں تو یہ فون دیتے ہیں ان کو یہ ہے لہن جی فون آپ کا آہ نیو فون آیا آیشہ دیکھو پپا نیو فون لے کیا ہے میرا آیا گھر گھر میو فون ساری ساری اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو اندبوکس کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے ہے کس کلر کا ہے یہ دیکھیں گائز یہ فون ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تھا ادھر سے تو میں یہ اٹھا کے پھر لے آیا ہوں تو اپو کا یہ مارڈل ہے اور یہ جو ہے بڑا سلیم سا فون ہے اور اس کے دیکھیں کہ یہ ساری اختصری ہیں اس کی اس میں آپ کو یہ فیڈ فون گرہ بھی دیتے ہیں اور یہ بیسی چارجر ہے اور یہ دیکھیں یہ جو فون ہے یہ اس کا فائیو جی ہے اور اس کا مارڈل ہے اپو رینو فور زیٹ فائیو جی فون ہے اور باقی اس کی طرح سے اس مجھے ڈیول کیمرہ ہے اس کا ڈیول لینز ہے اور ڈیول میگا پکسل کیمرہ ہے اور ایک سوٹھائیس جی بھی اس کی میموری ہے پلاس آٹھ جی بھی ہے اس کی میموری تو یہ اچھا فون ہے ویسے بھی شکل سے اچھا لگ رہا ہے اس کی شائن دیکھیں اور آپ اس کی لوگ دیکھیں اچھی اپو کے موبائل ویسے بھی ادھر آپ کافی چل رہے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا فون تو آپ بتائیے گا کیسے کیسا لگا آپ کو فون اور اس کے ساتھ پلس کوائنٹ یہ کے ساتھ ہی اس کا ٹرانسپیرنٹ کور ہے آہ اس کے ساتھ یہ کور بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ اس کے ساتھ انہوں نے کور بھی فری ہمیں دیا اس کے اندر ہی اس کی پیکنگ کے اندر ہی کور تھا یہ بھی تو یہ بھی اچھی بات اگر کور لیدہ سے نہیں لینا پڑے گا تو یہ ٹرانسپیرنٹ کور ہے اور یہ بھی اس کے اندر ہی ہے یہ دیکھیں گائز آپ نے لیے میں یہ لے کے آیا ہوں یہ میں ادھر گیا تھا مارکٹ میں تو یہ مجھے پساندہ آ گیا تھا یہ وہ ہے جسے بیٹری وغیرہ چارج کر سکتے ہیں پاور بینک جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے تو میں نے کہا کبھی کبھی بیٹری وہ لو ہو جاتی ہے فون کی آہ کام پہ تو پھر وہ کام پہ چارجر وغیرہ نہیں ہوتا تو ادھر سے چارجنگ کرنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو میں پھر یہ لے آیا تھا میں نے کہا چلو یہ ساتھ لے جاؤں گا تو کبھی اگر بیٹری لو ہو جائے تو اس کے ساتھ لگا کے چارج کر دوں گا بیسیکلی ویسے ہوتی نہیں ہے اتنی لو لیکن کبھی چانس بن جاتا ہے کہ گھر سے چارج نہ یاد رہی ہو اور کام پہ جانا پا جائے جلدی تو وہ کافی دفعہ چانس بن جاتا ہے کہ میری بیٹری پھر وہ ڈیڈ ہونے لگنے جاگ جاتی ہے تو اب یہ لے کے آئے ہوں تو اس سے جو ہے کہ یہ ساتھ لے جائے کروں گا اس کو چارج کر کے تو دیکھتے ہیں اب آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ دیکھیں گائز اس کو میں نے کھولا ہے اور اس کے اندر سے یہ نکلا ہے ایک تو یہ نکلی ہے تار جو چارجنگ کرنے والی لیڈ ہوتی ہے ایک یہ نکلی ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ نکلی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ مرحل میں چارج ہوتا ہے اس کے اوپر یہ یہ بٹن لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ ہے یہ آن بھی ہو گیا تو اس کو چارج کر کے ہم دیکھیں گے کیسے یہ چارج ہوتا ہے اور کیسے یہ آگے سے چارج بگرہ کرتا ہے تو پہلی دفع میں نے لیا ہے پہلے نہیں کبھی یہ یوز کیا تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہوتا ہے سفر شفر میں ساتھ لے جاتا ہے بندہ تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو چارج کر کے آپ سے اب چاہیں گے اجازت آپ اپنا حیال رکھیں اور چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے پیار کریں تھانک یوں ویری مچ